علی زیدی نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا لگتا ہے ملزمان کو فائدہ پہنچانے کے لیے جی آئی ٹی کو متنازع بنایا جا رہا ہے جی آئی ٹی ایک ہوتی ہے علی زیدی کی جی آئی ٹی میں سی آئی ڈی لکھا ہے سات دستخط کے ساتھ اصل رپورٹ آج بھی محکمہ داخلہ کے پاس موجود ہے نئے پیشی کے بعد مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو کہا عزیر بلوچ کو رینجرز نے گرفتار کیا تھا اور نوے روز ریمانڈ پر رکھا علی زیدی جو بات کرتے ہیں اس پر بھروسہ مشکل ہے جتنی غیر ذمہ داری علی زیدی نے کی ہے اس میں لگتا یہ ہے مجھے لگتا یہ ہے اگر یہ میرا اپینین ہے ہم نے ڈسکس بھی کیا ہے کہ جو ملزمان ہیں ان کو یہ فیور دینے کے کوئی چکر میں جو اس کے ساتھ انوالو ہے اس کے ساتھ نام تھے سارے ان کو آپ نے خبردار کر دی یہ بہت ہی غیر ذمہ دارانہ حرکت کی ہے جی ایڈی ایک ہوتی ہے ایک افسر ایک لکھا ادارے کا نام لکھا ہے سی آئی ڈی سی آئی ڈی دوہزار پندرہ میں ختم ہو گیا تھا ساتھ سگنچرز کی اوریجنل جی ایڈی ہوم دپارٹرنٹ میں موجود ہے عزیر بلوچ کو رینجرز نے اریسٹ کیا تھا تاریخ مجھے یاد نہیں ہے رینجرز نے اس کو جو انٹی ٹیررس ایکٹ ہے اس کے تحت نووے دن رینجرز اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اس وقت جو قانون تھا نائنٹی ڈیز کے لیے وہ اپنے پاس رکھ سکتے تھے عزیر بلوچ کو انہوں نے رکھا یہ بھی اگین علی زیدی جو پات کرتے ہیں اس پر بھروسہ کرنا تھوڑا سا مشکل نظر آ رہے ہیں موسیقی